اگر آپ کے بس دو آلو ہیں اور آپ مزیدار قسم کا سنیک تیار کرنا جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو بغیر وقت ضائع کی آئیے ریسیپی کو شارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دو آلو لے لینا ہے اُبال کے رکھ لیا تھا اس کو تھنڈا کر لیا تھا تو سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے دونوں آلو کا جب آپ اس کا چھلکہ اتار لیں گے تب آپ نے اس کو میش کرنا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون آپ نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے آپ اس میں ڈالیں گے جکل پاوڈر ہاف ٹی سپون کالے مرچ ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر تھوڑا سا جو ہے آپ کون فلور تقریباً دو ٹیبل اسپون کے قریب ڈالیں گے کون فلور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے لال مرچ یہ تمام فلیورز جو ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے گون لینا ہے جیسے آپ آٹا گون لیتے ہیں اور اس کو اپنے سائٹ پر رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بٹر پیپر لے لینا ہے اور بٹر پیپر کے اوپر آپ نے تیل لگا لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو یہ مکشر جب آپ اس کے اوپر پھیلائیں تو یہ چپ کے نہیں تو جب آپ تیل پھیلالیں گے اس کے بعد یہ جو آپ نے آلو اور کانسور کا آٹا گوندہ تھا وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ تھوڑا سا کونسور ہاتھ پہ لیں گے اور پھیلا دیں گے جو دوسری بٹر شیٹ ہے اس کے اوپر بھی تیل لگا لیا تھا وہ اس کے اوپر اُلٹا کر کے رکھ دیں گے پہلے ہم ہاتھ سے پریس کریں گے جب ہاتھ سے یہ ایک لیول میں آ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے اگر آپ اس کو ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بیلن کی مدد سے اس کو آپ ایک جیسا جو ہے وہ کر لیں گے جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیلیا اور ساری سائٹس برابر ہو جائیں گے تو آپ اس کو اٹھا لیں گے اب باری آتی ہے اس کی کٹنگ کی تو اب آپ نے پیزا کٹر کی مدد سے اس کی باریک باریک جو ہے وہ سٹرپس کاٹ لینی ہے جب ہی ساری سٹرپس کاٹ لیں گے تو درمیان سے بھی ایک لائن لگا دیں گے تاکہ لمبی بہت سٹرپ نہ مانے تھوڑا سا کون فلور ہاتھ پہ لینے کے بعد جو سٹرپس آپ نے بنائی ہیں تھوڑا سا اس کو رول کریں گے اور گرم تیل کے اندر جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب فرائی ہو جائیں گے تب آپ نے اس کو چاہے وہ نکال لینا ہے کسی بھی ساس کے ساتھ یا کسی بھی کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں یہ میرے پاس کیچپ والا مایونیز ہے یہ میں نے تیار کیا تھا جس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کو آپ مایو ساس کے ساتھ یہ کیچپ کے ساتھ ترف کریں اور بہت تیسٹی اور ڈیلیشنز بنے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے صرف سو روپے میں بنائیں پلیٹ بھر کر کیک رس وہ بھی بغیر اوون اور بیٹر کے تو آئیے ریسپی کو شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں چار انڈے یہ روم ٹیمپریچر پہ تھے ہم نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم تب تک بیٹ کرتے چلے جائیں گے جب تک یہ جو ہے وہ پھول نجا اور تھوڑا فومی نہ ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ فومی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک کپ چینی ڈالنی ہے پسیوی چینی ہے اگر یہ آپ کے پاس پسیوی نہیں ہے اور گرینیولیٹڈ چینی ہے تو تقریباً ایک کپ سے تھوڑا کم آپ چینی لیں گے اس کو آپ تب تک مکس کریں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے نہ کھل جائے اس کے بعد آپ ڈالیں گے ایک کپ کھی ڈالیں گے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے جب یہ حل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے میدہ ہماری پاس دو کپ میدہ ہے اس میدے کے اندر میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یعنی کہ میدہ اور بیکنگ پاورڈر کو چھانتے چلیں جائیں گے چھاننے کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہوا چلی جاتی ہے ہمارے پاس کیک رس سخت نہیں بنتے بلکہ سوفٹ بنتے ہیں کیک اور کیک رس بنانے میں یہی سٹریٹیجی یاد رکھے گا ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اس کا بیٹر تیار ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سخت ہوگا نہ بہت زیادہ لکورڈی ہونا چاہیے گارہ سا ہونا چاہیے اب ہمارے پاس یہ ریڈی ہو چکا ہے دوسری طب ہم نے کیا کرنا ہے ایک برتن لے لینا ہے اس میں گھی یا تیل پیندے پہ اور سائٹس پہ لگا دینا یہ ایک ایسا ہمارے پاس برتن ہے جس میں بٹر پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب جو مکشر ہم نے بنایا ہے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آپ دیکھ سبتے ہو کہ یہ گارہ سا مکشر ہے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بیک کریں گے اوون ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ہم نے پتیلی کو تقریباً آدھے گھنٹے گرم ہونے کے لیے چھوٹ دیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً 45 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈال دیجئے گا تاکہ تھوڑی سی بھی جو ہوا ہے وہ باہر نہ آئے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بھاری چیز نہیں رکھی ہے تو تھوڑا سے یہ ہوگا کہ کیک پھولنے میں تھوڑا ایشو کرے گا 45 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں فائنلی جی ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو پانچ منٹ ریسٹ ہونے کا ٹائم دیں گے تو یہ کنارے خود ہی چھوڑ دے گا پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ کنارہ جو ہے وہ چپکا ہوا نہ ہو تو فائنلی جی ہمارے پاس کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں ایک پلیٹ اوپر رکھنی ہے اور اس کو فلپ کر دینا ہے اور کیک جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا ہمارے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیدھا کر لیں گے اور اب باری آتی ہے اس کو کٹنگ کرنے کی اب ہم اس کی کٹنگ کچھ اس طرحی سے کریں گے جیسے ہم نارملی بازاروں میں ملتے ہیں کیک رسٹ اس طرح سے سب سے پہلے ہم نے اس کو درمیان سے کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیک رسٹ کی جو ہے وہ شیپ دے دینا ہے اب ہمارے پاس کیک رسٹ کے آتے ہیں کہ بہت زیادہ موٹے بھی نہیں بہت زیادہ پتلے بھی نہیں آپ نے کٹنے ہوتے بس ہی ہوتے کہ جب ہم اس کو بیک کریں گے نا دوبارہ تو یہ اگر ہم تھوڑا سا موٹا رکھیں گے تو خوشک ہونے کے بعد ہی تھوڑے سے سکر جائیں گے تو تھوڑا سا موٹا رکھیں گے تاکہ یہ ڈرائے ہونے کے بعد ہی تھوڑے سے سکر جائیں تو ادھوائیس آپ کے کیک رسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پتلے ہی نظر آئیں گے تو ہم نے سارے کیک کی اچھے طریقے سے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فائنلی اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے دوبارہ کیونکہ ہم کیک رسٹ بنا رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی پتیلی لے لیں یا کوئی پتیلی کا تھکن لے لیں بس سیدھا سے کوئی چیز ہونی چاہیی جو بڑی پتیلی میں آج ہے یہ نون سٹکی پین ہے اس پر کوئی ضرورت نہیں ہے تیل لگانے کی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اپنے پیسز کٹ کیے ہوئے ہیں وہ کھلے کھلے سے جو اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے یہاں پر سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اس کو ہم کریں گے ایک سائٹ کو تک بیک ہونے کے لیے یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا بلکل دم والی آنچ پر جو ہے وہ چولہ جس پر آپ نے کیک بیک کیا تھا اس کو جلتے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اسی کے اندر اس پلیٹ کو آپ نے واپس رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ وہ آپ کو لگے گا ایک سائٹ آپ نے رکھتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب پندرہ سے بیس منٹ گزر جائیں کہ آپ نے سائٹ پر لٹ لینی ہے تو فائنلی جی دیکھیں جی ہمارے پاس کیک رس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ذرا سی بے دہانی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا آپ کے جو کیک رس ان کو کالا کر سکتی ہے تو بلکل بازار جیسے جو ہے وہ کیک رس ہمارے پاس الحمدللہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت آسانی سے ہے سو روپے میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بلکہ تیار کر کے آپ اس کو ایک مہینے تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ سرف کریں صبح ناشتے کے ساتھ سرف کریں اور بچوں کو ٹفن میں بنا کے دیجئے گا تو امید ہے کہ یہ منفرد قسم کی اس سستی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیں مرحیم آسلام علیکم ایک پیاز اور میکرونی سے مزے دار قسم کی شوربے والی میکرونی تیار کریں تو جس کو بنانے میں بمشکل صرف پندرہ منٹ لگیں گے تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ گرم پانی رکھنا اور میکرونی اُبلنے کے لئے چھوٹ دینی دوسری طرف ہم نے پیاز لینی ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے تیل کے اندر نرم کر لینا یاد رکھے گا کہ اس میں ہم نے پیازوں کچھ ہے وہ براؤن نہیں کرنا جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ نرم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے چکن ہمارے پاس یہ جو ہے دھائی سو گرام چکن ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ لیا تھا اور دھو لیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ نہ بدل جائے یعنی کہ اچھے طریقے سے یہ کلر بدل لیں تھوڑا سا جیسے یہ ہلکا سا براؤن ہونے لگے گا تینہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں ڈالنے ہیں ٹیمارٹر تقریباً ایک کلو ٹیمارٹر ڈالنے ہیں ایک ڈیبل ای سپون نمک ایک ڈیبل ای سپون لال مرچ ہاف ڈیبل ای سپون ہلتی ایک ڈیبل ای سپون گرم مسالہ ایک ڈیبل ای سپون ہم اس میں ڈالیں گے سفید مرچ ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بازار کے کوئی مسالے آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنے اور ہلتی جو ہے اس کو بہت پیارا سوچے وہ کلر دے دے گی ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی تیر کے لیے ڈھگ دیں گے جب تک یہ گھی نہ چھوڑ دے جیسے یہ گھی چھوڑ دے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میکرونی میکرونی کو بھی نکال گئے سپلیٹلی تھنڈا نہیں کرنا ڈائریکٹ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے میکرونی کو ٹماسہ لے کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب تمام کی تمام آپ اس میں میکرونی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ میں چاہیں گے یہ میکرونی جو ہے میں نے افغانیوں کے گھر میں کھائی تھی اور اب یقین کریں جس کو کھانے کے بعد میرا بہت دل کیا تھا اس کو بنانے کو تو آج میں نے دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم ٹرائی کی ہے وہ بھی گھر والوں کی فرمائش پہ تو امید ہے کہ یہ آپ کی کوشوربے والی میکرونی جو ہے وہ پسند آئے گی جب میکرونی آپ اس میں ڈال دیں گے تو اس کے اچھے طریقے سے آپ میکس کر لیں گے تاکہ جو ہے مسالہ جو ہے وہ میکرونی کے سارے اعتراف میں لگ جگ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب میکرونی جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہے تب اب اس کے اندر باری آتی ہے تھوڑا سا پانی ڈالنے کی پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس میں شوربے والی میکرونی بنا رہے ہیں تو انہوں نے پانی کافی زیادہ ڈالا تھا تو مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم میکرونی والا سوپ پی رہے ہیں تو اب آپ اس کو کیا کریں گے آپ نے ڈھکن رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس مزیدار قسم کے میکرونی ریڈی ہے جس کو ہم جو ہے دھنیا سے گانش کر دیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ چمت چلا لیں گے تاکہ جو ہے دھنیا بھی جو ہے اچھے طریقے سے مل جائے ہے نہ کتنی منفرد قسم کی ریسیپی جب کچھ نہ ہو پکانے کو اور جھٹ پٹ کچھ کھانے کو دل کر رہا ہو تو اب یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ جو شوربے ولی میں کرونی ہے پسند آئے گی گرم دوت میں ایک ڈیبلے سپون سرکہ ڈالیں اور مزیدار قسم کا گاجر کا علوہ تیار کریں امید ہے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئے گی تو آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ہم لیں گے گاجریں یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹ کلو گاجریں جس کو ہم نے دھو لیا تھا اور پانچ منٹ پانی کے اندر بھگوکے رکھ دیا تھا اب کیا کرنا ہے کہ ساری گاجروں کو چھیل کرنے کے بعد اور ہم نے ککر میں ڈال دیا اور اس کو موٹے موٹے جائے حصوں میں کار دیں گے اور اس کے بعد ہم آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد ککر کو بند کر دیں گے اور سیٹے لگا دیں گے ٹھیک پانچ منٹ بعد ہمارے پاس جو گاجریں ہیں وہ گل جائیں گی جب آپ کے پاس گاجریں گل جائیں گی تب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بڑے برطن میں شفٹ کر دینا ہے اور ہمارے پاس جو آلو والا میشر ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے چونکہ گاجریں ککر میں تھیں اور بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہوئی تھی تو ہمارے پاس صرف دو منٹ لگے تھے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے میش کرنے کے لئے جب آپ کے پاس ساری گاجریں میش ہو جائیں گی تب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چولہ آن کر دینا ہے تھوڑا سا ہمارے پاس یہ پانی خوش کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فل کریم ملک وہ ہے ہمارے پاس ایک لیٹر یعنی کہ ڈیٹھ کلو گاجروں میں ایک لیٹرہ پانی دودھ کا ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے اور اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے تاکہ ہمارے پاس دودھ کے اندر گاجریں جو ہے وہ مزید گل جائیں اور اچھے طریقے سے اور سوفٹ ہو جائیں اب دس منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں گے جب آپ ڈھک کر اٹھائیں گے کچھ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے یہ نظر آئے گا اب اس ٹیچ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ چمچ ہلا لینا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گاجریں گل چکی ہوئی ہیں اب ایک ٹیبلہ سپون کی قریب آپ اس میں ڈالیں گے سرکہ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پر سرکہ ڈالنے کی نوبت کیوں آئی اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو دودھ ہے وہ ہلکا سا پھٹ جائے اور وہ جو بازار جیسے وہ جو وائٹ وائٹ سا جو نظر آتا ہے حلوے میں وہ نظر ہے ویسے اس کے اندر ہم نے دو الائچیاں بھی ڈال لی تھی اور کنڈنس ملک ڈالنے سے جو اس سرکے کی سمیل ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی بلکل بھی نہیں آ رہی تھی ہم نے تقریباً جو ہے آدھا کپ جو ہے وہ کنڈنس ملک کا ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنے کی چینی تقریباً آدھا کپ چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے اس کو تب تک پکانا جب تک چینی کھل جائے جیسے ہی چینی کھل جائے کہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی ہمارے پاس یہ جو دیسی گھی ہے گھر میں بنایا ہوا ہے بازار والا کھی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب تو ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پتیلے کے اندر جو ہے یہ سائٹس چھوڑنا شروع کر دیں ہلوے کی بہتر نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہلوہ تیار ہو چکا ہوتا ہے تو یہ جو اپنی سائٹس ہیں وہ کچھ اس طرحی کے سے جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی مکمل ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم جو ہے وہ ڈرائی فروٹ جیس منٹل کریں گے اگر آپ کو چینی کم لگتی ہے تو آپ چینی ڈال دیں مگر کنڈنس ملک ڈالنے سے ذرا سا بھی سرکی کی سمیل نہیں آئے اور اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے بلکل بازار جیسا ٹیسٹ ہے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ منفرد قسم کی جو ہے وہ ریسی بھی پسند آئے گی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اپنے فرنڈ اینڈ ویاملی میمبرز کا ساتھ شیئر کریں اور اسنا کی مزید اچھی اچھی ریسی پیس کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوٹ کے اندر آٹا ڈالیں اور کمال دیکھیں تو آج میں کچھ ایسا ہی کمال کرنے والی ہوں امید ہے کہ میں یہ ریسی پی باقی ریسی پی اس کی طرح آپ کو ضرور پسند آئے گی تو بغیر وقت ضائع کی ہے آئیے ریسی پی کو ساٹھ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بڑے سے برتن میں ہاف کپ ملک ہاف کپ پانی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی تقریباً تین ڈیبل ایسپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور ڈیڑھ چمچ ہم نمکہ ڈال دیں گے اب ہم تمام مکشر کو اچھے طریقے سے گھول لیں گے تب تک جب تک چینی جیز کے اندر حل نہ ہو جائے جب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی بہت چینی حل ہو چکی بھی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آٹا یہ ہمائے پاس ریفائن آٹا ہے یہ چکی کا آٹا نہیں ہے یہ سپیشل پر آٹو کے لیے آٹا ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے ایک کلو اب ایک کلو آٹا لینے کے بعد ہم سب سے پہلے جو ہم نے مکشر دودھ اور پانی کا بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے پھر آہستہ آہستہ ہم ویسے ہی گھون دیں گے آٹا جیسے ہم نورملی آٹے کو گھونتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سلاپ کی اوپر رکھ کر اس کو اچھے طریقے سے گھون دیں گے جتنا زیادہ آپ اچھے طریقے سے گھون دیں گے اتنا ہی آپ کے پاس بھی بنیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے دوسری طب ہمارے پاس یہ جو آٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے پیڑے یہ بہت ہی زیادہ نرہ ماتا ہوتا ہے تو بہت دھیان سے آپ نے اس کے سارے پیڑے تیار کر لینے ہیں پہلے آپ نے پیڑے تیار کر لینے ہیں اور تھیڑی دیر اس کو ریسٹ کے لیے لازمی چھوڑ دینا ہے اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھوں کو تیل یا گھی لگا لیں اور ہاتھوں کی مدد سے ان پراتھوں کو اپنے گول کرتے چلے جانا ہے اگر آپ ہاتھوں سے گول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بیلن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر بیلن کے استعمال میں یہ ہوگا کہ آپ کیوں خوشکا لگانا پڑے گا تو اس پراتھوں کو نرم رکھنے کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ نے اس میں خوشکاٹا وہ بناتے ہوئے نہیں لگانا اب کیا کرنا ہے جب آپ اس کو ایک دفعہ بیل کے لمبا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ گھی اس کے اوپر لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو فولڈ کرنا سب سے پہلے آپ لمبائی کی صورت میں اس کو کھینچیں گے اور اس کے بعد کیا ہے تھوڑا سا اور سٹریچ کرنے کے بعد اب آپ اس کو فولڈ کریں گے آپ تین فنگرز پر بھی فولڈ کر سکتے ہیں فور فنگرز پر بھی فولڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گی آپ دو فنگرز کے اوپر فولڈ کر لیں اچھے طریقے سے جیسے لچھے کے پراتھے بزار سے ملتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے فولڈنگ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس چھے پراتھوں کا جو ہے وہ بیڑا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم دوبارہ سے بیل لیتے ہیں اشکہ لگا لیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد بیلن کی مدد سے کر لیں ہم ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں مگر ہمارے پاس بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ بیلن سے کر لیں اگر آپ بیگنر ہیں پھر اس کے بعد جب آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ راؤن کر لیں گے پھر آپ نے اس کو ڈالنا ہے تبے پہ نونسٹری کی تبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ شیپ کر سکتے ہیں جو آئرن کا تبا ہوتا ہے اس میں جو ہے روٹی ایک دن چپک جاتی ہے اب آپ نے اس کو پہلے ایک سائٹ کو پلٹنا ہے پھر اس کے بعد دوسری سائٹ کو پلٹنا ہے تب تک آپ نے اس کو سیکنا ہے جب تک تھوڑا سا جو ہے وہ پک نہ جائے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈالنا ہے اور اس کو فلپ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے جب تک اس کے اوپر جو ہے وہ گولڈن سا کلر نہ آ جائے چونکہ ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے تو چینی جو ہے وہ اس کو گولڈن ٹچ زیادہ دیکھی دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے پاس سارے کے سارے پراتھے جو ہیں امید کرتی ہو ریسپی پسند آئے